موسیقی ساتھوں کئی بار ہمارے جیون میں بھی ایسا ہوتا ہے ہم انیسیسری طریقے سے غلط طریقے سے کسی وقتی کسی وسطو ایون گرہوں کو بھی ہم یہ مان بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کے مالک ہیں ان پر اپنا آدھپتی جتانا شروع کر دیتے ہیں ہم گرہوں کے انسار چلتے ہیں نہ کہ گرہ ہمارے انسار چلتے ہیں بلکہ ہمیں تو یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ جاتک کا گرہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کنڈلی میں بیٹھے ہوئے گرہ دے ساتھوں جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں کسی بات کو لے کر کے تب بہت ہی آشچرے جنک ڈھنگ سے ساری چیزیں ہمارے انکول ہونے لگ جاتی ہیں اب منگلی دوش نے ایک جاتک کی جو بuddھی ہے وہ اس پرکار سے گھوما دی یا کہیں بھرمیت کر دی کہ اس نے اپنی سالی کو جی ہاں اپنی پتنی کی چھوٹی بہنار تھا اس کی سالی اسی کو بنا لیا اس نے اپنی گھر والی ساتھیوں ایک وقتی نے ایک کتہ پالا ہوا تھا اور وہ نیمت روپ سے اس کو سیر کرانے کے لیے لے جاتا تھا تو ایسے ہی ایک دن وہ اس کتے کو سیر کروا رہا تھا پٹہ کتے کے گلے میں باندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے سے اس وقتی نے اس پٹے کو تھاما ہوا تھا کوئی سمجھدار وقتی ان سے ٹکر آیا اور اس نے جگیا سابس سے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے مالک کون ہے تو کتہ پالنے والے نے کہا کہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہے دیکھو اس کے گلے میں پٹہ بندھا ہوا ہے میں اس کو پکڑ کر کے جدھر چاہے ادھر لے کر کے جا رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل ہی جانا چاہیے کہ مالک میں ہوں اس بھلے آدمی نے اس پٹے کو بیچ میں سے کاٹ دیا اور پھر کیا ہوا کتہ دوڑ پڑا کتہ کبھی ادھر کبھی ادھر اور جدھر جدھر کتہ جا رہا تھا ادھر ادھر جو وقتی اپنے آپ کو ابھی تک اس کا مالک سمجھتا تھا اس کو جانا پڑ رہا تھا تب اس بھلے آدمی نے کہا کہ اب تمہیں پتہ چلا کہ مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ساتھوں کئی بار ہمارے جیون میں بھی ایسا ہوتا ہے ہم انیسیسری طریقے سے غلط طریقے سے کسی وقتی کسی وستو ایون گرہوں کو بھی ہم یہ مان بیٹھتے ہیں کہ ہم ان کے مالک ہیں ان پر اپنا آدھیپتی جتانا شروع کر دیتے ہیں عام طور پر میرے پاس بھی جب جنم پتر کا لے کر کے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا شنی میرا گرو اس وشو کی جنسنکھیا لگ بھگ سات ارب ہے تو کیا سات ارب شنی ہے تو کیا سات ارب گرو دیو ہے جی نہیں ہم گرہوں کے انسار چلتے ہیں نہ کہ گرہ ہمارے انسار چلتے ہیں بلکہ ہمیں تو یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ جاتک کا گرہ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کنڈلی میں بیٹھے ہوئے گرہ دیو تو ساتھی جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں کسی بات کو لے کر کے تب بہت ہی آشترے جنک ڈھنگ سے ساری چیزیں ہمارے انکول ہونے لگ جاتی ہیں جیون میں کسی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کی شادی میں دیری ہونا پتی پتنی میں من مٹاو یا تلاک تک کی نوبت آ جانا سنتان کا پرابت نہ ہو پانا نوکری یا دھن پرابتی میں بادھا آنا جیون کے پرتیک کشیتر میں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا آنا تو آج ہی اپنی جنم پتری کا سمپورن وشلیشن کروائیں اور پائیں سمسیہ سے سدیو کے لیے مکتی میرے بہت ہی پریئے اور بے حد سممانت ساتھیوں ردائے کی اسیم گہرائیوں سے ابھیرندن بہت بہت ہاردک سواکت ساتھیوں آج ورش کے پہلے دن ارثات ایک جنوری دو ہزار تیز ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کیسا ورش کا یہ پہلا دن بیتنے والا ہے کون کون سی ساودھانی آپ کو برتنی چاہیے اس پر ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ایسی ماننے تا ہے کہ پہلا دن جس پرکار سے گزرے گا تو لگ بھگ پورا جو ورش ہے اسی کا ایک پرکار سے پرنام اس کی پرتی روپ جو ہے اس روپ میں گزرے گا تو ساتھیوں یہ آنگل نو ورش کا پرثم دن ہے ویسے ہمارا جو نو ورش ہے وہ چیتر شکل پرتیپادہ کو آئے گا اس کے لیے تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا خیر تو وار آج رویوار کا ہے پوش شکل دشمی ہے نقشتر اشوینی رہے گا یوگ شیو ہے اور کرن تیتل اور گر رہیں گے یدی آج آپ کسی نئے بہت ہی مہتوپون کارنے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جیسا کی عام طور پر پرتیک وقتی کرتا ہے نیا سال آتے ہی نیا کیلنڈر آتے ہی جنوری آتے ہی کئی پرکار کے وہ پرنہ لیتا ہے تو ایسا کوئی کارنے مانگلک کارنے مہتوپون کارنے آپ کرنا چاہتے ہیں تو خیال رکھیں کہ راہو کال کو آپ ٹال دیں راہو کال جو ہے وہ شام کو چار بچ کر کے سترہ منٹ سے پانچ بچ کر کے پینتیس ارثہ تھرٹی فائیو منٹ تک رہے گا ساتھیوں آگے ایک ایک کر کے ہم پرتیک راشی کے بارے میں چرچہ کریں اس سے پہلے آج کنڈلی وشلیشن کی آپ کو جانکاری دے دیں کہ کب منگلی دوش نے ایک جاتک کی جو بدھی ہے وہ اس پرکار سے گھوما دی یا کہیں بھرمیت کر دی کہ اس نے اپنی سالی کو جی ہاں اپنی پتنی کی چھوٹی بہن ارثہت اس کی سالی اسی کو بنا لیا اس نے اپنی گھر والی تو ساتھیوں شروعات میش راشی سے کرتے ہیں آج پہلا ہی دن آپ کے لیے دھماکے دار شروعات لے کر کے آئے گا جیسا آپ نے سوچا ہے دن اس سے بھی ادھک شاندار رہے گا یادی آپ ویعاپار میں ہیں بزنس میں ہیں تو ترقی کی کوئی نئی راہ آج ضرور کھلے گی کسی مہتوپون ویکتی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جس سے آپ کو بزنس سمبندھی بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے جو آپ کے پرتیس پردھی ہیں وہ کہیں آپ کے آس پاس بھی ٹک نہیں پائیں گے آپ ان سے بہت آگے نکل جائیں گے ورشب راشی آپ نے کسی بات کی جو تیاریاں کر رکھی ہے پوری تیاریاں ہیں آپ کی طرف سے پرنتو وہ ساری کی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جائے گی تھوڑی شیر نراشہ جنک بات ہے یہ کوئی اپنا ہی ویکتی اتنی گہری بات کہہ دے گا جو کہ تھوڑی سی نکاراتمک ہوگی وہ آپ کے دل پر چوٹ پہنچائے گی بہت ادھک محنت کرنے کے باوجود بھی جو ریزلٹ ہے وہ اس کے انروپ آج آپ کو نہیں مل پائے گا مِتھون راشی کسی بہت بڑے لاب کے سودے کی شروعات آج ہو جائے گی وہ کہتے ہیں نا کہ بیج جو ہے وہ آج وہ دیا جائے گا اور بعد میں وہ ایک ورکش کا بلکہ وٹ ورکش کا روپ دھارن کرے گا تو شب شروعات آج آپ کی ضرور ہو جائے گی دو پہر سے پہلے ہی اگر سمائی کی بات کریں تو لگ بگ تین بجے دو پہر سے پہلے ہی دو بڑی خوشخبریاں آج آپ کو ضرور ملے گی اور آپ کی جو محنت ہے اس کے انپات میں یادی پرنام کی چرچہ کریں تو وہ کئی گناہ آپ کو ضرور ملے گا کرک راشی آج آپ کی پرتشتہ میں وردھی ہوگی آپ کے دوارہ ایسے کار سمپن کیے جائیں گے جس سے آپ کے مان سممان میں وردھی ہو ایک سے دوسری کڑی جڑ کر کے تو کڑی سے کڑی جڑ کر کے جو سفلتا ہے وہ آپ کو اوشہ ہی ملے گی اور بلکہ یہ کہیں کہ سفلتا کے شکھر پر آج آپ رہیں گے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا تو اس پرکار سے جو ورش کی شروعات ہو رہی ہے انگل نو ورش کی وہ بہت ہی شاندار اور لاب پونڈ طریقے سے آپ کے لیے ہو رہی ہے ساتھی اسی بیچ میں پہلا جو کمنٹ ہے آج کا وہ لینے کا سمجھ آ گیا ہے اور یہ پردیپ ورما جی نے لکھ بھیجا ہے اور آپ نے ہمارے دوارہ پوچھے گئے پرشن کا بلکل صحیح اتر دیا ہے ایک سو آٹھ تو پردیپ جی آشیرواد ردائے کی اسیم گہرائیوں سے نو ورش کی ہاردک شب کامنا ہے سنگھ راشی آج کسی کاررے میں وجہ کے اتصو کے سماچار سے آج آپ کے دن کی شروعات ہوگی پرانا کوئی کاررے جس کو آپ بھول گئے تھے کہ اب اس کا پرنام آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا سو پرنام اس کا شب پرنام آج آپ کو ضرور مل جائے گا یدی ودیش سمبندی کوئی کاررے آپ کا رکا ہوا ہے یدی آپ ودیش ویاپار کرتے ہیں ودیش سے جڑے ہوئے ہیں ودیش جانے کے لیے کاررے رت ہے تو اس میں بھی آج آپ کا کاررے اوش ہی بن جائے گا کنیا راشی شاررک کشٹ خاص طور پر برونکائٹس دما آنکھیں یا پیٹ اس سے سمبندیت کوئی نہ کوئی سمسے آج آپ کو بنی رہے گی اور سبھی پرکار سے ایسا لگے گا آپ کو کہ نیراشا کے جو سماشار وہ ہی آپ کو مل رہے ہیں آپ کا جو دھیان ہے وہ دن بھر کسی ایک پورانے مددے پر ہی اٹھکا رہے گا سکھ سویدھا کی ساری وستویں آپ کو ملے گی بلکہ آج آپ اچھی خریداری بھی کر سکتے ہیں کوئی جو ویواد ہے اس کا شانتی پورن طریقے سے حل نکل جائے گا یہ آپ کے لیے بڑی سکھت بات ہے آج جو آپ آدھیاد مکتہ میں کاری رہت ہے تو ایک وشیش انبھو ایک انوکھا انبھو ایک سپیرچول بہتر انبھو آپ کو ضرور ہوگا ورش چکراشی آج دن کی جو شروعات ہے وہ بہت ہی سکھت سماج 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 ہوگی اور اپنے بچوں کی انتی سے سمبند بھی ایک بڑی خوش خبری آپ کو ضرور ملے گی آپ جو ہمیشہ ہٹ کر کار ری کرتے ہے اس کا آج آپ کو سوپھل اوش ہی ملے گا ساتھی اگلا کمنٹ ہم نے لیا ہے آج انشکہ سنگ جی اور آپ نے پوچھا ہے میں بھی منگلی ہوں میری بھی شادی نہیں ہو پا رہی ہے دیکھ انشکہ سنگ ہم یہاں پر 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 کرتے ہیں آپ کو منگل سے سنبند پلی لسٹ ہے اس کا لنک پروائی کرانے کی وہاں پر جا کر کہ آپ پوری وستار سے جانکار ہی پرابط کر سکتے ہیں اور ویسے بھی ان دونوں ہمارے کنڈلی وشلیشن کا سیکشن راشی پھل کے بات میں ہوتا ہے اس میں منگل کو لے کر ہم وشد اور بہت گہرائی کے ساتھ میں پرتی لگن کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی لاب آپ اوش اٹھائیے دھنو راشی آج یوواؤں کو شب سمачار ضرور ملے گا اور خاص طور پر ان کے روزگار کو لے کر ایک سخد احساس اپنے آپ کو شاباشی دینے کا آپ کو آج من کرے گا اپنے کاریوں کو لے کر کے سوچھتہ سمبند ہی کاریر جو ہے وہ بھی آپ کے کاریر ستھل پر یا گھر میں آج اوش ہوں گے مکر راشی آج جو آپ کے شتر پکش ہے وہ حاوی رہیں گے ترہ 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 کی وہ چالے چلیں گے تھوڑا سا آپ کو سا ویویق کا استعمال کرتے ہوئے آج کا دن بتانا چاہیے شارک کش خاص طور پر ہڈیوں سے سمبند پاچ تنتر سمبند یا موتر سمبند جو روک ہے وہ آج آپ کو پریشان کر سکتا ہے واہن آج آپ نہ چلائیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ درگھٹ نہ گرست ہونے کا یوگ چل رہا ہے کم راشی آج آپ کو کہیں سے آکسم دھن لاب اوش ملے گا خاص طور پر ایسا دھن جس کو شاید آپ بھولا بیٹھے تھے آج ساحس سے آپ دن کی شروعات کریں آپ کو سفلتا اوش ہی پرابت ہوگی اور شتر جو ہے ان کو آج آپ کے موہ کی کھانی پڑے گی شتر پراست اوش ہوں گے مین راشی جو چنتہ کا وش ہے اس میں آج آپ کو لگ بھگ پچاس پر تک راحت مل جائے گی پیسہ آئے پرنتو ساتھیوں اب اگلا کمنٹ ہم شامل کر رہے ہے جھرنا ساحو جی نے یہ لکھا ہے جائے شری کرشنا اور آگے آپ نے لکھا ہے اس میں 88 88 نمبر کا ہے ہی نہیں بلکل جھرنا جی آپ نے صحیح کہا ہے یہ جو پر یوگ ہے اس میں ایک جو نام ہے اس کے اس پر پر آپ ما پاروطی یا پھر جگت جن ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک نام کا پر سکتے ہے اور اپنا من وان چھت جو جی وان ساتھی ہے اس کا چیئن کر سکتے تو ساتھیوں اب آتے ہیں ہمارے بہت ہی مہت وپون ڈسکشن منگلی دوش کنڈلی وشلیشن دے ہی دیا ہے اور اپنی پتنی کا انہوں نے بہشکار کر دیا ساتھی یہ جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہے یہ ایک ورششک لگن کی جنو پتر ورششک لگن میں سب سے پہلا سب سے مہتوپون یوگ کارک گرہ سویم منگل دیو ہوتا ہے اور پرائہ منگلی دوش یہاں پر ہاوی نہیں ہوتا ہے پرنت پلیسمنٹ بھی بہت بڑا مائنہ رکھتا ہے اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ منگل دیو لگن شوکر دویتی بھاو میں بھراج مان ہونے کارن یوگ کارک ہونے کارن اس وقتی کا جنم ایک بہت اچھے ایک نام چین ایک سمرد شالی پریوار میں ہوا کٹم بہت بڑا ان کو ملا وانی جو ہے ان کی اتنی میٹھی اور اتنی آکرشک تھی کہ پانچ منٹ یدی کسی ٹھیک سے بات کر لیں تو اس کو اپنا مرید بنا لیتا ہے اور ایسا ہی ویوہ کے پششات ان کا اپنی سالی پر دل آ گیا حالکہ انہوں نے کنڈلی ملان کر کے ویوہ سمپن نہیں کیا تھا یہ پوائنٹ آپ ضرور دھیان رکھئے گا اور ان کی جو سالی ہے وہ بھی ان سے پر بھاویت ہو گئی اور وہ ان کے ہی گھر میں رہنے لگی پہلے پڑھائی اس کو کرنی تھی تو اس بہانے وہ آئی اور اس کے بعد میں وہ اس تھائی ڈیرہ اس نے ڈال لیا منگل دیو کی جو درشتی ہے وہ سنتان بھاو پر چوتھی درشتی سپشت روپ سے پڑھ رہی ہے تو ان کو ان کی پتنی سے بہت ہی شیغر اور سوست اور بھاگی دی کارک دو سنتان اوش ہی مل گئی اب یہاں پر آپ ایک درشتی پات میں چاہوں گا کہ چندرمہ اور کیتو کی یوتی ہے چندرمہ اس جنو پترکہ میں یوگ کارک ہیں پرنتو یوگ کارک گرہ بھی غلط اس تھان پر جا کر بیٹھ جائے تو وہ بدھی کا بھرم اوش پیدا کرتے ہیں تو یہاں پر پلیسمنٹ غلط ہو گئی یوگ کارک گرہ کی اور اس کے کارن انہوں نے اپنی سالی کے ساتھ ہی ایک پرکار سے رہنا پرانم کر دیا اس کو پتنی کا درجہ دے دیا اور اپنی جو پتنی ہے جس کو بیعہ کر کے آئے تھے اس کا بہشکار سمیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی ہوتے ہوئے دام پتی جیون لگ بگ ٹھیک تھا پھر بھی انہوں نے اپنی پتنی کا بہشکار کر دیا اس کا بڑا اور سب سے مہتوپون کارن تو یہی تھا کہ انہوں نے بینہ کنڈلی ملائے ویوہ سمپن کیا اور دوسرا ان کے یوگ کارک گرہ وہ بھی چندرمہ کا غلط اسثان پر جا کر پلیسمنٹ ہو جانا اور راہو دورہ اس کا درشت ہونا تاکہ یہ غلط کاری پریرد ہو سکے تو اس کے لئے جو سب سے بڑا اپائے ہے وہ یہی ہے کہ کنڈلی اوش اوش اور اوش ہی ملا کر کے ویوہ سمپن کرنی تو اس پرکار کی اس تتیہ حالکہ ان کو آگے چل کر پچھتاوہ ضرور ہوگا پرنطو ابھی ان کو منگل کی مہادشہ چل رہی ہے تو منگل کی مہادشہ میں ان کو پچھتاوہ نہیں ہوگا اس کے سماپتی پر ہی ان کو پچھتاوہ اوش ہوگا تو ساتھ آج کے لئے اتنا ہی اور اسی منگل کامنا کے ساتھ میں کہ آپ سبھی سوست سمردھ اور شانتی پوروک جیون ویتید کریں نمسکار موسیقی